تو نالج منجمنٹ کا جو کام ہے یہ ایک پروفیشن کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے پروفیشن ہے یہ کمپیرٹیولی ایک امرجنگ فیلڈ ہے اس دنیا میں نالج منجمنٹ کے نام سے اس کی ہسٹی کچھ زیادہ پرانی نہیں ہے اور یہ ایوالو ہوا ہے کہ جب ہم کسی پروفیشن کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی فیلڈ یا شعبہ ہائی زندگی اس وقت پروفیشن کہلاتا ہے جب وہ اس کے اندر کچھ خاص خوبیاں یا کچھ خاص خاص خاصیات ہوں اس کا اپنا ایڈوکیشن کا سسٹم ہو خاص طور پر یونسٹی لیول کا اس میں اس کی اپنی ایسوسیشنز ہوں اس کا کوڈ آف ایتھکس ہو اس میں اور کئی ایسی ایسی خاصیات جو اس کو پروفیشن بننے میں ہیلفل ہوتی ہیں اس کے بعد ہم اسے ایک پروفیشن کہتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ایڈوکیشن ہے نالج مینجمنٹ کی اس کی کیا سیچیوشن ہے یونسٹی پروگرامز ان نالج مینجمنٹ اور پرالیفریٹنگ یہ پچھلے کچھ سالوں سے اس وقت یونسٹیز میں یہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں پھیل رہے ہیں اور نیو کلاسز آف کئی ایم گریجوئیٹس اور انٹرنگ دہ کئی ایم جاب مارکیٹ تو اس میں جو کئی ایم کی جاب مارکیٹ ہے اس میں گریجوئیٹس اس نام سے ڈگری لے کے سامنے آ رہے ہیں ان جنرل اس کے اپنے نام سے ڈپارٹمنٹس ابھی کام ہیں اور یہ دوسرے ناموں کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ اس کے کورسز یا پروگرامز زیادہ آویلیبل ہیں اس کے الگ سے اس کے نام سے جو پروگرامز ہیں ہم انہیں کہتے ہیں وہ الگ سے بننا شروع ہو گئے ہیں اور ان ناموں سے اس کے ڈگریز جو ہیں وہ یونسٹیوں نے دینی شروع کر دی ہیں کائٹ ای فیو ڈاکٹورل سٹوڈنٹس have also completed ڈیسٹیشنز on KM topics کہ ڈاکٹورل کے جو سٹوڈنٹس ہیں ڈاکٹورل پی ایڈی لیول کے انہوں نے بھی ہمارے سامنے چند مثالیں ہیں کہ KM کے جو ڈیفرنٹ ایریاز ہیں انہوں نے اپنے تھیسز یا ڈیسٹیشن مکمل کیے ہیں اس کی یا تو الگ سے ڈگری ہو یا کسی اور ڈگری میں نالج مینجمنٹ کی سپیشلیزیشن ہو تو اکثر جو نالج مینجمنٹ کی پوزیشنز ہیں وہ اس قسم کی کوالیفکیشن کو ریکوائر کرنے لگ گئی ہے The field of KM still maintains its wide diversity as the titles of these degrees range from computer science ابھی title کا بھی مسئلہ ہے کبھی یہ computer science کے نام سے ہے تو کبھی یہ management اور business کے نام سے ہے اور کبھی یہ cognitive psychology کے department میں اس کی ڈگری دی جاتی ہے اور کبھی یہ library and information science کے نام سے جو ڈگری ہے اس میں نالج مینجمنٹ کی سپیشلیزیشن آفر کی جاتی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں professional associations کی knowledge management کے فیلڈ میں تو بہت زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے چند ایک associations ہمارے سامنے آتی ہیں ان کے نام آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈسپلی میں ہیں ایک ہے KM pro کے نام سے The knowledge management professional society ایک ہے The knowledge management benchmarking association ایک اور ہے The information and knowledge management society اس کے علاوہ ایک international level کی The international association of knowledge management اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری ایسی associations ہیں جنہوں نے کچھ چپٹرز کریئٹ کیے ہیں knowledge management کے نام سے اس کی ایک سب سے بڑی مثال جو ہے وہ special libraries association یہ ایک یو ایس پیس لیکن اس کے جو برانچز ہیں وہ دنیا بھر میں ہیں انہوں نے ایک چپٹر جو ہے وہ knowledge management کے نام سے شروع کیا ہے تو associations کے میدان میں بھی ابھی یہ profession بالکل نیا ہے موسیقی موسیقی